اسلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ہی ڈھانگو یا مزید میں ہوں گے خیر خیر ہی ہستے ہوں گے تو گائز ویلکم مبارک سیزن سکسٹین آ چکا ہے اور ہم لوگ کریں گے فل میکس سے اور انشاءاللہ آپ لوگوں بھی چکے ڈینر بھی اسی ہینوٹ ارپی سوٹ کے ساتھ سو لوگ سے سکورڈ میں کھلائیں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہمیں پچھلے سیزن میں پانچ سو ارپی پائنٹ میں ملیتے ملیتے ہیں دیکھتے ہیں انیمیشن دیکھتے ہیں انیمیشن کی باری کمال ہی ہوتی ہے ہمم گندے نے اٹھا لیا ہاتھ پگڑ لیا اور یہاں پر ڈپا ٹک گر گئے بھائی آج ڈے بھائی کی ساتھ پرینک ہو گیا تو یہ ہے ہمارا ہندر ڈار پی والا سوٹ والا بندہ بندے کو تنی پکڑنا لیکن اس کا سوٹ پکڑنا ہے اس کو ننگا کرنے تو یہ ایونٹ بھی آ چکا ہے میٹرو رویل سیزن سسٹین ایک ہندو اللہ چال رہا تھا ہوا ہی ایونٹ ہے نیٹرو در لکھو ایڈٹی نیٹ دل سیٹنی پور تکڑنا ہے we look at vlz ڈیوڈر 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 ڈکڈل اور یہاں پر یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو کہ اینڈ گائن میں یہ جی بغیرہ نا نہیں کرتا صرف یوسی کرتا ہوں جی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی اپنے پاس بھی ہے اور یہ اپنے پاس بھی ہے اور یہ اپنے پاس بھی اتنا خاص نہیں لگا یہ اوٹفٹ کو اچھا تھا اور یہ ہمیں ایک موڈ افری میں مل چکا ہے اور ساتھی ڈی بی کی سکن 500 ارپی اور یہ کوئی اینا اوٹفٹ بھی اس کو بعد میں تکھیں گے اوہ ہینڈرڈ آرپی ویعالی سوٹ فائنللی تم رکو بیٹا پی ہم تم کو پکڑیں گے چو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے رینک بائی کر لیتے ہیں اور یہ سکسٹی تری رینک پہلے بائی کریں گے تاکہ باقی جو نے سکس ہینڈر یو سی ملیں گے اس سے پھر بائی کریں گے اور یہ اوکے this is nice بیک سکین اس کارل سکن گود ہو گیا اور اب باقی بائی کرلیتے ہیں کتے رینک بن جائیں گے ہمیں نائنٹی سیون ہو گیا اب بائی کر لیتے ہیں اور اب لاسٹ رہ کیا ہے اب ہمیں کرنا ہے ہینڈڈ آر پی فل اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ ہینڈڈ آر پی ہو چکا ہے ہمارا نائٹ ٹیرر کیا اور پھر تو کمال لگا ہے اور اب دیکھتے ہیں اسے گفٹ کی بھی تسلیل کرنی ہے اب مجھے تو نہیں پاتا اب جا کے دیکھیں گے کہ اگر آپ کو پسند آئے گا تو بتانا کمنٹ کریں کہ آپ کو ایونٹ کیسا لگا اور یہ سیزن سکسٹین کیسا لگا اور یہ کچھ نیا ہے ڈبا ڈبا وہی میٹرو اس میں سے کھیلیں گے تو کچھ ملے گا تو خیر آپ ہم ذرا اپنا آٹفٹ پہن لیتے ہیں ہنڈ آر پی والا وہ بھائی مست ہے سیریسلی بہت مست ہے مرے بڑا مست لگا یہ آٹفٹ دیکھ رہے ہو چلو اس کے ایمیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں ایموٹ سوری ایموٹ بھول رہا ہوں اور یہ وہ وہ بھائی یہ تو مایکل جکسن ہر چیز کا بروسلی کا باپ نکلے دیکھو ارے باپ رے بھائی بروسلی بھی ہے اس کے اندر مایکل جکسن بھی یہ ہر چیز ہے اور یہ ایموٹ کیوں نہیں ہو رہا بوڈی بیلڈنگ والا خیر چھوڑتے ہیں اس کو اچھا یہ تین ایموٹ گائز ملے ہیں اور مجھے تو ایموٹ بہت اچھا لگے تین ایموٹ اچھے ہیں میتھے کی موٹے ہیں میتھے کی موٹے نہیں بلکہ خیر اب ہی پیراشیوٹ دیکھ لیتے ہیں پیراشیوٹ تو بھی خاص نہیں تھا ایروپلین دیکھتے ہیں ایروپلین بھی خاص نہیں ہے آہ اچھا انہوں نے سموک کی سکن دیا ہے سموک کی سکن دیا ہے اور چلو اچھی سکن ڈیسنٹ ہے اور اچھے لگی ہیں مرے کو گاڑی کی انہوں نے سکن دیا ہے یہ بہت برا لگا اور یہ سکارل کی کچھ نیو سکن دیا ہے جو مجھے سکارل ویسی سیمپل بھی ہو تو وہ بھی سی لگتا ہے اتنی پسند دیا مجھے اور یہاں پہ ڈی پی کی سکن اچھی ہے اور ساتھی انہوں نے اسی کی بھی سکن دیا ہے لیکن وہ مجھے اتنی پسند نہیں ہے اور یہاں پہ میلے میں انہوں نے وہ دیا ہے پہلے چک کرے گا آرے اے ڈیوی کے ساتھ بلکل میچ کرتے ہیں میرا آؤٹفٹ یار اے ڈیوی کے ساتھ بلکل میچ کرتے ہیں دیکھ رہے ہو مطلب آپ سے یہی رکھوں گا سیٹ اپ اور انہوں نے میلے میں دیا ہے کرو بار اور کرو بار کے سکن بھی اچھی ہے وہ جو اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کرو بار نیچھے پڑا ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے اب در ہیلومیٹ دیکھ لیتا ہے ہیلومیٹ سکن بھی اچھی ہے دیکھ رہے ہو بیٹی پیاری سکن ہے اور یہ پانک رہنو رہنو والے ایر یہ بیگ اچھا ہے مجھے ڈیسنٹ لگا اور بڑا کول لگ رہا ہے بیگ اور اس کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا اس کو بولتے ہیں ہم نے تو پتہ نہیں کی چین چو چین بولتے ہیں خیر اب ہم نکالیں گے چکن ڈینر مرگی ڈینر آپ کے لیے سولو وڈس سکورد لیٹس کو گئیس سو گئیس کیسا لگا آپ کو یہ سیزن 16 کا نیو رویل پاس نیو آؤٹفٹ کیسا کٹھن چین پریٹیں اور سب کو چھے ہم بڑا کیا camanٹ کر کے بتانا اور مجھا بہت ہی اچھا لگا اس کے ایمورٹ سوری صورت کچھ ایمورٹ تو یہ بہت ہی بہت ہی اوپی ہے اب ہم دو آپ نے میچ کی طرف فوکس کرتے ہیں اب ہم سے سولو وڈس سکورد لیکن کیونکہ ہم اپلے لیکن چکن ڈینر میں کھی رہا تھا یورپ میں ہی ایشتھو پہ میں کھیلوں گا رائہ شبکارا، ٹھیک ہے سیف ہی کھیلوں گا لیں گے اور مجھے کرنا ہے اس اور ایشیا سرور میں ہم لوگ کریں گے کنکرن کے لیے پش اگر ہو سکے تو ورنہ مشکل ہے اپنا تو ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ جو جو پول اور ارادہ جو جو سٹی کا ہے لیکن بس میں دیکھتا ہوں کہ آس پاس کوئی پتہ نہیں ہے تو میں جاؤں گا سیدھا جو جو پول یعنی کہ کنٹینرز و لی سیٹ پہ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سٹارٹ میکر میں مر گیا نا تو رینک میرا باوت مائنس ہو جائے گا رینک مائنس نیوں کا اثر مجھے کیڑی کی ٹنشن ہوتی ہے کیڑی میرا مائنس نو رینکی رینک بشک سوری رینک بشک گولڈ میں ہو جوجہ پول میں کوئی بھی نہیں ہوترتا ہے گائز تو میں چل کر کے آرام سے لوڈ کرتا ہوں لوڈ کرنے کے بعد ہم لوگ گاڑی لے کے پوچنکی چل لیں گے اور پوچنکی میں گائز سکوارڈ بھرے بڑے ہوتے یہاں پر اور کیمپر کی تو مطلب لایک بات ہی مت کرو کیمپر بہت ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹ کرے کے بھولا ہے کہ بھائی ہم کیمپنگ اس لیے کرتے ہیں ہم آئے بھائی ڈیوائیس نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھی بات ہے کیا کرو کیمپنگ بھی ایک گیم ہوتی ہے ہم فن کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں اس کا سیریس مطلب لیا کرو تو کیسے یہاں میں گاڑی روکتا ہوں تو مجھے سامنے سے ساؤنڈ آ جاتا ہے کہ سامنے بندہ آ رہا ہے تو میں یہاں چپ چپ اپنا اس کو ساؤنڈ نہیں دیتا ٹھیک ہے چپ چپ دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ بھائی کر کے آ رہے ہیں اور اس لئے چپ چپ بیٹھا بہتا ہوتا ہوں کیونکہ یہ گئیس میں نے چاہتے گیا اور جگہ بھی اس کے جو باقی بندی ہیں ان کو پوزیشن میری پتا چلے خیر بھائی کیوں میں دیکھ لیتا ہوں کہ بھائی وہاں سے روڈڈ کرے اس گھر میں آیا ہے تو میں یہاں پہ نکالتا ہوں نیڑ اور نیڑ کرتا ہوں لیکن بھائی بچ جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے بچ گئی بھائی لیکن شاید یہ لو ہوئے ہوں گے تو میں کرتا ہوں بھائی کے پر رش اور یہ بھائی یہاں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ شاید کسی کو مار رہے ہوتے ہیں تو لیکن میری کی ایک بلے لکھتے ہیں بھائی ناوک کرتے ہیں اور ہی دیر میں یہ کوئی شاید یہ نیا نیا پریئر دا شاید کیونکہ سب کا پلٹینم ہو چکا ہے ہمارا بیٹر پلٹینم ہی ہوگا سٹارٹ تو یہ میرا مرد ہے پہلا دوسرا میش تھا تو بیس یہ بھائی گاڑی لے کے آئے ہوئے تھے اور میں ان کو مرد ہمارا نوک ہونے باتے نہیں نوک ہوئے نہیں اور میں وہاں سے بھاگا کیوں کہ پیچھے سے مجھے بڑھ رہی ہوتی ہے رائٹ سے وہاں سے بھگتا ہوں اور یہاں پہ الگ یہ سین ہو جاتا ہے میں اس بھائی کو مارنے کے لئے آتا ہوں پیچھے سے میرے کو پڑھی آتی ہے شیک کی طرف چھوٹا سا شیک ہے تو میں فوراں کور کے اندر آتا درخ کا کور لے کے بچ گیا ورنہ بھائی میرے کو پیچھے سے وہ بھائی پیل دیتا ہے کہ بھائی کا ایم اچھا ہوتا خیر اب ہم یہاں سے اپنی ہیلتھ فول کریں گے کیونکہ ہیلتھ فول کرنے میں فائدہ ہی ہے یعنی کہ بوسٹر بانے کا فائدہ ہی ہے کہ اگلے کی نا بولٹ آپ کو زیادہ ہی لگیں ٹھیک ہے اس کا یہ میرے کو فائدہ لگتا ہے ٹھیک ہے خیر یہ سب ٹیکنکل باتیں ہوتی ہیں ٹیکنکل باتیں یہ ٹیکنکل چینل میں دیکھو ہمارے چین میں آپ کو یہ سب نہیں ملنے والا خیر تو ٹپس این ٹرکس ہمارے پاکستانی کچھ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں ان کی جا کے ویڈیوز دیکھو ہے اور یہاں پہ میں یہاں پہ آتا تو مجھے ساؤنڈ آ جاتا ہے کہ بھائی شیک کے اندر ہی وڑے ہیں تو میرے پاس نیٹ تو ہوتا نہیں تو بھائی نکال تو سی موک سی موک بھائی کے مطلب مو پہ مارتا ہو لیکن بھائی ڈر کے مارے بھاگ چل لیتے ہیں دیکھتے بھی نہیں کہ سموک ہے گنے ڈا کیا ہے اور یہاں بھائی ہمارے کراوش کر کے آ رہے تھے ان کا نام ہمارے ڈریکن جانو تو ہمارے جانو صاحب پل جاتے ہیں اور اب مجھے ایسا رکھتا کہ یہ سب ختم خلاس لیکن جو مجھے ریٹ سے مار رہا ہوتا ہے نا پتہ نہیں کون سے گھر والی سیٹ سے مار رہا ہوتا ہے کون سے جگہ سے مار رہا رہا ہوتا ہے وہ بندہ تو میں اس پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ بندہ وہ آ گیا ہوگا یا اس کو میں مارتا ہوں جا کے تو میں سوچتے کہ کیوں ہونا پہلے لوڈ کر لی جائے تمہیں یہاں پہ آتا ہوں لوڈ کرنے کے لیے دھو لوڈ میں بولتا ہوں نئی پھر مجھے اچانک سے ساؤنڈ آ رہے تھے تھری سوڑی سے ایک بندہ اندر ٹپا ٹپ بیٹھا ہوا ہے تو میں پہلے کرتا ہوں ڈور کو کلوس اب بھائی یہاں مٹرولائی ساؤنڈ لیتا ہوں اور مجھے چانک ساؤنڈ دوسری سیٹ سے بھی آیا تھا کہ بھائی ایک اور بندہ بھی آ گیا مجھے ہوں کہ یہاں کہ بھائی ہمارے لوڈ کر رہے ہیں یہاں پر میں ہوں بھائی ہمارے ہوتے ہوئے آپ لوڈ کر رہے ہو اور یہ ہم بھائی کو مارتا ہی ہیڈ شارٹ سے ناک اور اب میں یہاں پہ پک کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ شاید یہاں پہ تھری سٹوری میں کوئی بندہ مجھے نظر آ جائے لیکن بھائی نظر نہیں آتا مجھے اور میں چل کر کے پر آرام سے سکون سے لوڈ کرتا ہوں میں یہاں پہ دیکھ رہا تو اچھلی نیڈ بگرہ ایموش ایمو ہر چیز تو میرے پاس ہوتی ہوتا ہے تو یہاں پہ اتنی دیر میں ملک لوٹ کر رہا ہوتا ہے ملک آپ کو پتہ ہے کہ جہاں فائٹ ہوگی وہاں بابو بھائیہ کا آنا ضروری ہے اور ہاں بابو بھائیہ آتے ہیں گن شلٹر میں رکھ کے ہیرو بنتی کرتے ہوئے اور انڈرویڈ فورٹی ایکس ان کا نام ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ ہیرو بھائیہ کو ملک کوشش کرتے ہیں لیکن میں نے بھائیہ کہاں غائب ہو گیا تو اتنے دیر میں میں بولتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے نکالنا چاہیے نیڈ یعنی کہ نیڈ ڈھوننا چاہیے تو یہاں ڈبو ہیں پڑا ہوتا ہے نیڈ یہاں میرے کو سامنے نظر آتا ہے نیڈ لیکن میرے بیگ میں سپیس ہوتی نہیں ہے پھر میں بھائیہ پھینکتا ہوں میں بھائیہ پھینکتا ہوں میں بھائیہ پھینکتا ہوں اور اتنی سادہ میں نے پوری ایک میکزین کی اہمیں پھیک دی اب جا کے کہیں اٹھایا مال ٹھیک ہے پھر میں ملک جاتا ہوں بھائی کے اوپر پوچھ کرتا ہوں اب یہاں پیش ہو نا پٹ 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 یہ بہت مار رہا ہوتا ہے وہ تو پہلے اس کو خاموش کر دوں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ میرا کل کون لے جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو تو مار دیتا ہوں اور مجھے کل بھی نہیں ملتا ہے افسوس کی بات تو اوصل یہ ہے ٹھیک ہے بہت اگر یہاں سے تو نیٹ نہیں جائے گا کیوں نے گھر کے پاس سے یہاں سے مارا جائے اب یہاں سے میرے کو بہت اچھین گئے مل رہا تھا میں آرام سے سکو نیٹ کر سکتا ہوں اور یہ بھائی بچ گئے اب یہ بھائی ہوا تھے لو ٹھیک ہے تو میں ہاں پہ ایک اور سموک کیا سکتا ہوں اور درانے کے لیے تو مجھے نظر آسو سوری ساؤنڈ آگیا کہ بھائی نیچے کو دے اور وہ بھائی ستے میرے سا آنکھوں کے سامنے بھاگ رہتے ہیں میں انہوں نے کہاں تک بھاگ گئے بھائی اس کے بعد یہاں پہ گاڑی میں اٹھاتا ہوں گاڑی لے کے نکل رہا ہوتا ہوں ایک گاڑی میں فیول کم ہے تو دوسری گاڑی جو میری اپنی گاڑی ہے اس گاڑی بیٹھتا ہوں اتنی دیر مجھے ساؤنڈ آتا ہے کہ بھائی شہک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب اتنی دیر سے میں شہک کے پاس کھڑا رہا ہے سٹارٹ سے لے کے اور پورا پچھنگی خالی کر دیا اور یہاں پر آب ابھی تک سو رہے ہیں تو بھائی کو ہم نے جگانا تھا ہم نے پھر کیا سموک جب سموک کیا بھائی پھر بھی سوئے رہے ہیں وہیں پھر پھر میں بھائی کو ڈرانے کے لیے دروازہ کھولا میں پھر آئی یہاں پہ کور میں تو بھائی شہک میں دیکھو ہمیشہ ایسی کیا کرو جب کوئی ایسے بندہ ہو کیمپر کمپر ہو سب سے پہلے ایسے دروازے میں مارا کرو اور یہ بھائی نوک اسی طرح آپ لوگ بھی کیا کرو اگر وہ کیمپر کمپر آپ کو پتہ چلے تو اور یہاں پہ یہ بھائی کو ہم پیلنے کے بعد اب ہم اینیمی کو ڈھونڈنے کے لیے یہ نکل پڑتے ہیں اور وہ تنی کتنے بندے ہوتے ہیں اب صرف تیرہ بندے ہوتے ہیں اور سامنے گاڑی ہوتی ہے تو میں یہاں بہت اچھا بہت اچھا کور بنا دیا ہے پہلے تو بہت ہی اوپن تھا تو بہت کافی کور ہے تو اس اب میں ان کے پاس ہوتی ایم ٹو فور نائے تو میں سب سے شاید ان میں سے کسی کے پاس نا اے ڈبلیو ہوگی تو میں اپنا ٹینڈا جو ہے نا باہر نکلے ہوتے ہیں تو میں ٹینڈا باہر نکالا تو میں ٹینڈا باہر ہاتھ سے نگل گیا تو اسی لئے میں اپنا ٹینڈا باہر نہیں نکالتا تو میں بس دیکھ رہا تو یہ لوگ کلوز آئیں گے تو میں ان سے فائل لوں گا اور ایسا ہی ہوا کہ ان کا ایک بندہ کلوز آ کے یہاں سامنے ہی میرے سنیک بن گیا تو مجھے تو پتہ مجھے تھے کہ سنیک کدھر بنا بس ساؤنڈ آیا مجھے تھے کہ ہاں وہ کودا اور وہاں سے ملوے لائک کلوز آیا اب میں اب جو اس کا دوسرا جو بندہ تھا وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے وہ شاید کور فائر روار دے گا تو میں اسی لئے نا پک نہیں کیا تو اتنی دیر میں یہ بھائی ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جا کے لیٹ رہے ہیں اور یہ دوسرا ٹیمیٹ ہے مجھے پتہ شاید ہی گن شوڑر میں رکھے نا میٹ اپ کنا چاہتا تھا لیکن اتنی دیر میں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو گن ہاتھ میں رکھے آ رہا ہے دوبارہ مارنے کے لیے پھر میں بولتا کہ نہیں نہیں اب اس کا جو آخری بندہ تھا جب وہ آیا پھر میں نے بولا کہ بھائی نہیں اب نہیں پھر اس کے سامنے ہوتا ہے ڈی راپ اور ڈی راپ میں آتے ہیں بندے اور یہ بندہ ڈی راپ لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے شاید اپنے ٹیمیٹ کو لوٹ نہیں دینا چاہتا اور اس کے باقی ٹیمیٹ ہیں گاری لے کے گائے زیدہ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن مجھ نہیں پتہ اگر میں ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے ٹیمیٹ کو نہیں دینے کے لیے آتا ایسی جگہ پہ ہمیشہ گلدی یہ ہوتی ہے کہ ہم سموک کر کے بھی نہ سموک کی ہم ڈراؤپ لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر ڈراؤپ لوٹ کے پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ ڈراؤپ لوٹو گاڑے بٹھو یہاں سے کھسک لو کسی کورکوور لے لو لیکن یہ لوگ نہیں کرتے تو یہ بھائی مرلپ لائے اپنے ان کے اندر اتنا رحم ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیمیٹ کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں اپنے جان پر کھیل کے لیکن ان کو کیا پاتا ہے کہ ان کی بھی موت لیکی ہے میرے ہی آتا ہوں میں یہاں پہ مرلپ لائے چاروں طرف ہوتے ہیں اپنے بھائی کھو ریوائی جوانے کے لیے جاتے ہیں لیکن یہ بھائی بھائی کو ریوائی دینے کے لیے جاتے ہیں ہمت کرتے لیکن یہ بھائی ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے اپنے آخری بند آتا اب یہ کون سی جگھا ہے مجھا نہیں پتا لیکن یہاں پر ہوتی ہے گاڑی اور یہاں پہ گاڑی کو بلکل لو کر دیتا ہوں یعنی کہ بلکل لال کر دیتا ہوں فائنل نے گاڑی پھار دیتا ہوں اس ہی کیا ہوتا ہے کہ ان کو کور بہت مشکل سے ملتا ہے سامنے ہوتا ہے ایک بندہ اب مجھے ایسا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید یہاں بندہ ہے اب وہ اس بندہ نے فائر کر رہے ہیں کہ نفرم کر دے کہ یہاں وہ بندہ وہیں پہ ہے ایک کیل تو مجھے مل جاتا ہے فائنلی اب اس کے لئے دوسرے کے لئے یہ بندہ آنی چاہتا ہے یہاں جگہ پڑی لیکن یہ بھائی نوک نہیں ہوتے اسے کو ڈھینڈ بند ہوتے پھر میں بہتا تھا کہ بھائی یہ ہے تو لو تو کیوں گاڑی لے کے ٹھپ ٹھپ پش کر دیا جائے میں فوراں گن شلٹر میں سکتا ہوں اور گائز ایسی کرنا چاہیے آپ لوگ بھی ایم ٹو فور نائن تھی میرے ہاتھ میں مجھے ڈر نہیں تھا تو میں فوراں پش کر دیتا ہوں کیوں گائز دیکھو جب آپ کا ٹیم ایٹ نوک ہو ٹھیک ہے اور آپ کی بھی ہلتھ کم ہو تو مجھے پینک ہو جاتے ہو آپ لو بھی اگر آپ پہ فوراں رش ہو جائے تو میں خود بھی یہ کرتا ہوں کہ لوگ کرنے کے بعد نوک کرنے کے بعد فوراں پوش اور یہ گاڑ بھائیس یہ تو پاگل ہو گئے تھے ایک کے پاس گروزہ ایک کے پاس ایم فور اور ان بھائی کی ایم فور تو رکی نیر تھی مجھے نہیں پتا کیوں اور یہ بھائی یہاں سامنے بن گئے تو سنیک پھر یہ بھائی میرے پہ ہمت گرد کے رشت کرنے کے لیے اور بھائی پل گئے اس کی بات آخری بھائی چار بندے رہ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں شاید پورا سکارڈ ہوگا کیونکہ فلیر چلی ہے تو فلیر کے پاس میں آتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں بھائی دو ہی بندے اور یہ بھائی 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 نا ڈروپ لوٹنے کے لیے بینہ سموک کیے ڈروپ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو میں یہاں لیٹ کے سپریے دیتا ہوں کیونکہ اتنی لانگ رہی نہ مس ہو جاتی ہے بولٹس ٹھیک ہے چاہے جتنا بھی آپ کا اچھا سپریے ہو لیٹ کے ہی سپریے دینا چاہیے تو اچھا زیادہ رہے گا تو یہاں میں بھائی کو ٹیپ ٹیپ دیتا ہوں اور یہ بھائی کو لگتا ہے ہیڈ اور یہ بھائی پل جاتے ہیں اور یہاں دونوں کا کل مجھے مل جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر مرلے جو کارنٹ چلا رہتا ہوں بھائی کو سپورٹ کر لیتا ہوں لیکن بھائی کو پڑتی ایک ڈوبیلٹ اور بھائی فورا درخ کے کورے میں چل جاتے ہیں اس کے بعد گئیس میں یہاں پر ملوں لیکن جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اب یہ جو سنیک ہوتا ہے بھائی یہ دوسرا انیمی ہوتا ہے میں اس کو ڈھونڈنے کے لئے یہاں پر آتا ہوں کہ فرصہ پا جاتے ہیں اور یہ بھائی یہاں پر آکے سنیک بن جاتے ہیں اب بچہ گئیس وہ کارنٹرڈ والا اب مجھے پتا ہے کہ اس کی بس زون نہیں ہے تو میں فورا زون کے ایچ پر جاتا ہوں بھائی دوسری جگہ پر ہوتا ہے وہ سامنے درخت پر میں بھائی کو دیکھیں تو بھائی بھاگتے ہوئے آرہے ہیں اوپن سے اور ان بھائی کی ہمت ہے ان بھائی نے مرلو ریفلیکس دیا لیکن بھائی کوئی کام نہیں آیا تو یہ ہمارا فرسٹ چکنڈینہ تھا سیزن سکسٹین کا ایٹینی کیلز کے ساتھ سو لو پر سے سکارڈ اور بڑا ہی مزے کا میچ گیا تو لائک اور سبسکرائب اور بتانا مجھے کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ سیزن کیسا لگا یہ ایمورٹس ڈانز آؤٹفٹس مطلب لائک کس طرح لگے تو کمنٹ کریں بتانے ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ